بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اس کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام سبسکرائبرز کا دیکھنے والوں کا جو ہمارا یہ ویکلی ہورسکوپ دیکھتے ہیں اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اب آپ تمام لوگ ہماری اس ایکیو ٹی وی کی فیملی کا حصہ بن چکے ہیں اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں کتائیاں ہوتی ہیں چونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور ہر چیز جو ہے اللہ کی ذات کے علاوہ حرف آخر نہیں ہے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہماری اصلاح کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں اور اپنا بہت ہی پیرا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور کچھ ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے وہ بھی آپ ہم لوگ کو بتاتے ہیں تو آج اپنے ویکلی اورسکوپ کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ایک کال ہے حضرت علی علیہ السلام کا وہ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیں کیونکہ اس کو سننے کے بعد بہت ساری ایسی الچنے ہیں جو انسان کی زندگی سے ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں جیسے انسان کے جسم سے بیماری دور ہوتی ہے اسی طرح انسان کے اندر اگر روحانیت پیدا ہو جائے روحانیت بیدار ہو جائے تو بہت ساری دنیاوی بیماریاں انسان کے جسم سے اس کی زندگی سے اس کی روح سے دور ہو جاتی ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارادہ کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے اور جب کسی پہ حملہ کرنا ہو تو اس سے پہلے بھی اچھی طرح سوچ بیچار ضرور کر لینی چاہیے کہ آخر اس کے جو کونسس کونسس ہیں وہ کیا ہوں گے اس کا جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہوں گے آپ کی ذات کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں پہ حملہ آور بھی ہوتا ہے جیسے بیروزگاری ہے یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے جو انسان لڑتا ہے صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر اور اچھے انداز میں گزارنے کے لیے بہت ساری ایسی قومیں جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے سے کم تر قوموں پہ جب حملہ کیا تو اس کے بعد ان کو مو کی کھانا پڑی بہت ساری ایسی قومیں حالیہ دور میں بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن میرا مقصد چونکہ بہت بڑے انگل پہ اس کو لے کے جانا نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ جو اس وقت میرے بہن بھائی بچے بچیاں میرے انگل میرے بزرگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ اس کال پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ابھی ویکلی ہورسکوپ جب میں بتاؤں گا یہ بسیکلی ایک رہنمائی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو آگے کس طرح سے اپنے ہفتے کو گزارنا ہے تو جب بھی کسی چیز کا ارادہ کریں اگر آپ نے ارادہ کیا ہے یہ ویکلی ہورسکوپ دیکھنے کا تو آپ بالکل اس کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے دیکھیں پھر اس کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ چیزیں کس طرح سے بینیفیشل رہتی ہیں آپ لوگ کے لیے اور میں امید کرتا ہوں اس چھوٹے سے کال میں بہت ساری ایسی گتیاں ہیں جو آپ کے ذہن میں چل رہی تھی وہ بھی سلجی ہوں گی حل ہوئی ہوں گی اور آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ ہم نے زندگی میں جب بھی کوئی قدم آگے بڑھانا ہے تو ہمیں مشاورت ضرور کرنی چاہیے بڑے بڑے لوگ مشاورت کرتے ہیں بغیر مشاورت کے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کیونکہ انسان اکلے کل نہیں ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آپ کو ہمیشہ اپنے برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے تو آئیے سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں برجہ حمل کا ایریز کا کہ یہ ہفتہ 16 جون سے لے کر 22 جون تک کس طرح گزرے گا اس پہ گفتگو کرتے ہیں جی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی کہ یہ ہفتہ 16 جون سے لے کر 22 جون تک آپ کس طرح گزارنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں ہمارا جو سیکمنٹ ہے جس کی بہت زیادہ آپ لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں سیکمنٹ کا کہ پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیام ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے اس شخص کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برجہ حمل ایریز والے سب سے پہلے احتیاط یہ کرنی ہے چونکہ کمر موجود ہے برجہ اقرب میں اور کمر در اقرب سے کون نہیں واقف اور کہا یہ جاتا ہے آئمہ معصومین کے فرامین بھی ہیں کہ کمر در اقرب کے اندر کوئی بھی امپورٹن کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے کسی نئی چیز کا آغاز نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد کوئی شادی ہے کوئی بیعہ ہے کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کرنا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس سے احتیاط لازمی ہیں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اس ہفتے کا آغاز ہی آپ لوگ کے لیے اس طرح سے ہو رہا ہے کہ کاموں کے اندر بلا وجہ کی رکاوٹیں بلا وجہ کی ٹینشنیں بلا وجہ کی ذہن جو ہے بہت ساری چیزوں پر منتشر ہو سکتا ہے کہ خود سے آپ کچھ ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جو آپ کی ذات آپ کی ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کے لیے خراب ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ بغیر مشاورت کے اور بغیر دوسروں کی رہنمائی کے آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی امپورٹن فیصلہ اور ڈیسیجن جو ہے وہ نہ لیں کیونکہ جلدبازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے اور جو جلدبازی ہے اس کو تو ویسے ہی شیطان کا جو فیل ہے وہ کہا گیا ہے تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچ بیچار کر لینا یہ نبیوں کا انبیاء کرام کا اولیاء اللہ کا اللہ کے نیک لوگوں کا یہ پیشہ رہا ہے ان کا شیوہ رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی ایسا کام کیا ہے یا تو وہ اللہ کی ذات سے رہنمائی لیتے ہیں استخارہ کرتے ہیں یا وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے اپنے مخلصین سے مشاورت ضرور کرتے ہیں کیونکہ برج حمل والوں کی سیچویشن اس ویگ میں ایسے ہے اب مائنڈ مت کیجئے گا میں ایسی مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایس بندے دیتے مت ماری گئی ہے تو بظاہر کچھ ایسے کام ہیں جو دنیا کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن آپ اپنی طرف سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن دنیا آپ کو یہ کہے گی کہ آپ جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر زیادہ اس ویگ میں ریلائک کریں دوسروں سے مشاورت کریں اس کے بعد جو بھی آپ نے سوچا ہے اس کے اوپر عمل کرنا وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا نادہانی حادثات جو ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے نا امیدی سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں غالب رہنے والی ہیں اس پورے ہفتے میں اپنا صدقہ خیرات آپ نے لازمی کرنا ہے اس ویگ کا جو بھی صدقہ ہے وہ میں بھی آگے چل کے آپ لوگ کو بتاؤں گا پھر اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ ہیلتھ کے ایشیوز بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ پہ درد ہو سکتی ہے کیونکہ انسان جب بہت زیادہ ڈپریشن کی حالت میں ہو کچھ لوگوں کو سٹمک کی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن ایریز والوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو جبروں کا حصہ ہے اس میں آپ تکلیف محسوس کر سکتے ہیں آپ کے جو کانوں کا حصہ ہے اس میں تکلیف محسوس کر سکتے ہیں آپ کی گردن آپ کے پچھلے مہرے ان میں آپ تکلیف محسوس کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس قسم کی کوئی بھی سمٹمز فیل کرتے ہیں تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں اپنا پلٹ پیشر بھی چیک کریں اپنی شگر بھی چیک کریں کہ کہیں یہ چیزیں آپ کی صحت کو خراب تو نہیں کر رہی خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ اس ویک میں اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں جو چھوٹی عمر کے بچے بچیاں ہیں وہ بے عدب ہو سکتے ہیں اپنے والدین کی دل آزاری کر سکتے ہیں تو بڑوں کا عدب کریں گے تو زندگی میں آپ کو آگے چل کے کامیابیاں ملیں گی جذباتی پن غصہ فرسٹریشن انجانہ ڈر خوف بیچینی کے کیفیت اس کو اپنے اندر دبا کے رکھنا اور جب پوچھا جائے کہ آخر آپ اس کیفیت میں کیوں ہوں تو ایک دم سے پھٹ پڑنا یہ کام نہیں کرنا تحمل سے میزاجی سے آپ کے دل میں جو بھی بات ہے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنے فیملی کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے کہ آپ کو یہ چیز چاہیے تو اس کی خواہش کا اظہار کرنا دھیمے انداز میں دھیمے لہجے میں کرنا وہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کو انجام دے گا تو جلدبازی سے مظائرہ نہیں کرنا جلدبازی کا تاکہ آپ کی جو عزت ہے وہ خراب نہ ہو اور کہیں نہ کہیں پہ اگر آپ اپنی راز کی باتیں دل کی باتیں دوسروں سے شیئر کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مظائقہ نہیں ہے چونکہ بزنس کرنے والے کاروباری افراد خاص طور پر اپنی مشاورت میں اپنے لیگل ایڈوائزرز کو ضرور رکھیں ایون اپنے بہن بھائیوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے والدہین کو اپنے بچوں کو ایز ای لیگل ایڈوائزر شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ چیز ٹھیک اور اچھی اور بہتر رہے گی ہزمن وائف کا ریلیشن بھی تب ہی اچھا اور کامیاب رہے گا جب ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے دل کی باتیں کریں گے اگر ایک دوسرے سے باتیں چھپائیں گے نہیں بتائیں گے تو آپ کا شریک حیات آپ کے فیس ایکسپریشن سے ہی آپ کی وہمایوسی کیفیت کو جج کر کے آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے خفا بھی ہو سکتا ہے یا بار بار پوچھنے سے آپ ان کو ڈانڈ بھی سکتے ہیں تو شیئر کر لینا یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات میں نے جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے کسی بھی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں تو اس کے لیے اس ویک میں آپ نے سرخ رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ لازمی دینا ہے اس میں آپ ریڈ میٹ لے سکتے ہیں یا کوئی بھی سرخ رنگ کی لال رنگ کی چیز لے کر آپ کسی مستعق کو پرندوں کو جانوروں کو آپ بھی مخلوق کو آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے نیرسٹ ہیں اگر نہیں ہیں تو سو روپے کا نوٹ سرخ رنگ کا ہوتا ہے وہ لے کر اس کو بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا صدقہ خیرات جو ہے سرخ رنگ کی چیز کی نکل جائے ایکیو ٹی وی نے علمین جوم کی کلاسز کا آغاز کر دیا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا اس کا سلسلہ چل رہا ہے آپ میں سے بھی اگر علمین جوم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کال کر کے مزید انفرمیشن اور معلومات لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور تارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور تارس کی سولہ جون سے لے کر بایس جون تک یہ ویک آپ لوگ کیسا گزاریں گے اور ہمارا جو سیگمنٹ جس کا آپ لوگ کو بہت شدت سے بے چینی سے انتظار رہتا ہے اس کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک مقام پر میں موسیٰ نکوی صاحب کا شیئر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی زانب سے اس پہلے شخص کو دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفید دیے جائیں گے تو جناب میں نے پہلے بھی برجہ حمل کا جب بتا رہا تھا تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کمر موجود ہے برجہ اکرب میں تو کمر کی موجودگی اکرب میں برجہ سور والوں کے لیے کیا اہمیت اختیار کرتی ہے اور کیا معاملات ہیں ذہنی طور پر کن الجنوں کا شکار آپ لوگ رہیں گے اور کون کون سے معاملات میں آپ لوگ خوش رہنے والے ہیں سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہزبنڈ وائف کا جو ریلیشن ہے میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے اس میں اگر تو آپ رشتہ زواج میں بند رہے ہیں نہیں زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا تاخیر اختیار کرنا یا کسی بہتر اور مناسق وقت کا انتخاب کروا کے پھر اس چیز کے بارے میں آپ سوچیں اور اس کا آغاز کریں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا چونکہ برج سور والوں کا موڈ مزاج اس ویک میں بہت زیادہ رومانٹک بھی ہے قدرتی چیزیں گھومنا پھرنا سیرو تفریق کرنا آپ کا دل کرے گا کہ ہم اپنے گھر سے نکل کر کہیں باہر جائیں نئی دنیا دیکھیں نئے لوگوں سے ملیں نئی چیزیں اکسپلور کریں اس پورے کے پورے ویک میں کچھ نئی چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں اگر آپ بہت عرصے سے کوئی ایک ہی دھنپے موسیقی سن رہے ہیں تو کوئی نئی موسیقی آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہے کوئی نئی کتاب آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے کوئی عدب سے related کچھ نئی چیزیں بھی اس ویک میں سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خاتون خانہ جو ہیں خواتین خاص طور پر نئے کپڑے چونکہ عید تو گزر چکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو کریز ہے کہ ہم نے عید سے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے یہ ایک جوڑا دیکھا تھا جو ہم نے خریدنا تھا لیکن وہ اس وقت ہمیں نہیں ملا وہ بھی اس ویک میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کوئی نئی چیزیں نئی شاپنگ کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں برج سور والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن ہسپنڈ وائف کا جو ریلیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس میں تھوڑی سی احتیاط اس طرح سے آپ نے کرنی ہے کہ کسی دوسرے تیسرے شخص کی وجہ سے آپ نے اپنے تعلق کو خراب نہیں کرنا آپ دونوں کے درمیان جو بھی راز کی باتیں ہوتی ہیں اس کو کوشش کریں کہ اپنی حد تک محدود رکھیں برج سور والوں کے مزاج میں یہ چیز پائی گئی ہے کہ آپ اکثر اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں دوستوں کو بتا دیتے ہیں اپنے کچھ جو قریبی ہوتے ہیں ان سے بھی شیئر کر دیتے ہیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا اپنا جو تعلق ریلیشن ہے جو ایکچل تعلق ہے وہ خراب ہو سکتا ہے خاص کر سٹوڈنٹس جو ہیں اپنی تعلیم پر فوکس کریں اگر چھوٹیاں چل رہی ہیں اس کے باوجود اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چیز چل رہی ہے چونکہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کوئی اتنا زیادہ فیصلہ کن ویک نہیں ہے کہ آپ نے آگے چل کے کس ویک فیلڈ میں جانا ہے یا آگے کس شعبے کو اختیار کرنا ہے یہ چیزیں تب ہی آپ کی فائنلاز ہوں گی جب آپ اپنے بڑوں سے بزرگوں سے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان سے مشاورت کریں پیار محبت کے معاملات کو اگر میں دیکھوں تو اس میں بھی کافی حد تک کامیابی اس ویک میں رہے گی کہ آپ کسی سے اظہار محبت کریں گے تو ریٹرن میں آپ کو پوزیٹیف جواب ہی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کے رشتوں کے حوالے سے بھی یہ ویک اچھا رہے گا بزنسز اور کاروبار کرنے والے جو افراد ہیں آپ کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا احتیاط طلب ہے کہ فنینچلی نقصان ہو سکتا ہے قانونی معاہدے اگر کسی کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کافی زیادہ بینیفیشل رہیں گی چیزیں فائدہ رہے گا جو پارٹنرز ہیں آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں یا کسی بھی حوالے سے آپ کے کام کو دیکھتے ہیں لک آفٹر کرتے ہیں ان کی طرف سے سکھ راحت سکون اور مطمئن کیفیت جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ دوسروں پہ اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ریلائے کرتے ہیں اس سے پہلے لازمی اپنی ان چیزوں پہ نظر ثانی کر لیں کہ آپ کی نظر سے ہو کر وہ چیزیں دوسروں تک منتقل ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر معاملات خراب یا گھڑ پڑ رہیں گے جن لوگوں نے بھی نئے کاروبار یا نئے بزنس کا آغاز کیا ہے نوکری پیش آفرات ہیں آپ لوگ کے لئے یہ ہفتہ ذرا تھوڑا سا محنت طلب ہے محنت کرنی پڑے گی بلکہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی سی ڈان ڈپٹ ہو سکتی ہے اگر آفیسز میں آپ کی کوئی ڈان ڈپٹ ہوتی ہے تو اس کو دل پہ لے کر اپنی پروموشن کو ترقی کو یا اپنے کریئر کو خراب نہیں کرنا جلدبازی میں اپنی نوکری کو خیر بات نہیں کرنا کیونکہ نوکری غیر فال ہونے کے بھی چانسز ہیں کہ آپ کو نوکری سے برخواست کیا جا سکتا ہے تو بہتر ہے کہ احتیاط کریں سوشل اکٹیویٹیز میں سوشل سرکل میں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کے ساتھ گفتگو کرنا دوستوں کے ساتھ ملنا سیرو تفریق کے پروگرام جو ہیں وہ اس پورے کے پورے ویک میں آپ لوگ کے بنتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن اشتداروں کے ساتھ جب بھی ملیے گا احتیاط کیجئے گا کہ ان کی طرف سے آپ کو کوئی تنقیدی گفتگو سننے کو مل سکتی ہے لیکن کمال بات ہے کہ برج سور والے کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے دل پہ نہیں لیتے اور کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں اور ہر کسی کو ماف کر دیتے ہیں اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ علم نجوم کی کلاسز کا الحمدللہ بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے مزید بھی جو اس کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی کہ سولہ جون سے لے کر بائیس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گداریں گے لیکن اس سے پہلے اہم اعلان جس کا آپ کو بھی بہت زیادہ شدد سے انتظار رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکوی ٹی وی کے جانب سے آپ کو دیا جائے گا خوبصورت سا نگینے کا تحفہ تو جناب برج جوزہ والوں کے لیے کچھ ہفتوں پہلے میں ایک چیز دیکھ رہا تھا اور وہ تھا ان کی صحت کہ جب تک انسان کی صحت اس کے کنٹرول میں نہ ہو ٹھیک نہ ہو تو بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی نہ ہی کرنے کو دل کرتا ہے یہ ہفتہ بھی آپ لوگوں کے لیے اپنی صحت جسمانی پہ توجہ دینے کا ہفتہ ہے چونکہ آپ لوگ کی ویل پاور بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے جن خواتین کا بھی تعلق برج جوزہ سے ہو تو وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں جو ایک مرد کو کرنے چاہیے یا مردوں کے کرنے والے ہوتے ہیں بزنس وومن ہوتی ہیں نوکریاں کرتی ہیں گاڑیاں بہت تیز چلاتی ہیں اگر کوئی خاتون آپ کو روڈ پہ نظر آئے کہ گاڑی بہت تیز چلاری تو سمجھ آئیے گا کہ ان کا جو برج ہے وہ برج جوزہی ہے تو اپنی زندگی کو بغیر کسی کی محتاجی کے گزارنا یہ برج جوزہ والے ہمیشہ سے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں لیکن یہ چیزیں تب ہی اچھی لگتی ہیں جب آپ کی صحت آپ کا ساتھ دے اور جب آپ کا صحت آپ کی ساتھ نہیں دیتی تو نہ ہی کوئی تعلق اچھا لگتا ہے نہ ہی کوئی رشتے اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور کرنے کو دل کرتا ہے میں آپ لوگ کو نہ تو ڈر آ رہا ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس ویک میں تھوڑا سا صحت پر توجہ دینی ہے کوئی ایسی بیماریاں آپ کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہیں جو جاتے جاتے کافی وقت لے لیں برج جوزہ والے افراد ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کو بہت عرصہ وہ بچارے جھلتے رہتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے دو بیاسی بیماریاں ایک کندوں کی تکلیف اکثر خواتین جو برج جوزہ والی ہیں ان کو شولر فریز کی بیماری ہو جاتی ہے یا مرد ہوں تو ان کو بھی شولر فریز کی بیماری ہو جاتی ہے بیک پون کا مسئلہ رہتا ہے نید جو ہے نہ آنا یہ بھی پرابلم ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے اگر انسان چھ دن نہ سوئے تو بلکل باولہ ہو جاتا ہے وہ تو آپ نے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو فاس فارورڈ تو گزارنا ہے لیکن ترتیب کے ساتھ بے ترتیبی ہوگی تو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے سکسس کامیابی کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے خواہشات کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے پھر ایسے بعملات جو آپ کے بہن بھائیوں سے جڑے ہیں اور آپ کو ان سے کوئی فیور یا فائدہ چاہیے اور وہ بہت عرصے سے آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے ان سے اگر آپ نے کو فائدہ لینا ہے تو ان سے فائدہ لینے کے لیے بھی بہت اچھا ہفتہ ہے اگر آپ کے کچھ ایسے معاملات ہیں جس سے آپ کو سفر کرنے سے یا ٹریول کرنے سے فائدہ ملتا ہے تو اس ویک میں ٹریولنگ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کی بہت زیادہ رہے گی انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے لوکل ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے یا اپنے گھر سے زیادہ وقت جو ہے وہ آپ باہر گزاریں گے اپنے کام کی وجہ سے یا کچھ ایسی مصروفیات آ سکتی ہیں کچھ دوسرے لوگوں کی وجہ سے بھی کہ آپ کا زیادہ تر وقت اپنے گھروں سے باہر گزرتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن جو طالب علم ہیں جو طلبہ ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہفتہ بلکل ریلیکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر سنجیدگی سے توجہ نہیں ہے صرف کھانے پینے پہ غور ہے موویز دیکھنے پہ غور ہے یا کوئی نئی نئی ویڈیو گیمز جو ہیں ان پہ دیکھنے پہ غور ہے کسی نئی جگہ پہ جانے کا دل کرے گا دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے اور گھر والوں کی بلکل بھی بات سنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی بات نہیں کچھ دنوں کی بات ہے اگر اس طرح سے آپ کے بچے کرتے ہیں جن کا تعلق برج جوزہ سے ہے تو کوئی نہیں ایک ہفتے کی ان کو چھوٹ دے دیں والدین سے میں کہوں گا ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ آٹومیٹکلی ذمہ داریاں واپس ان کے در آنا شروع ہو جائیں گی لیکن جو کسی کے عشق میں گرفتار ہیں تو جناب آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ روک دکھ تکلیف کا ہفتہ ہے کہ آپ کو محبت میں ناکامی ہو سکتی ہے اور اچھی بلی محبت کوئی اور چین کے بھی لے کے جا سکتا ہے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے رونا دھونا نہیں کرنا نہ ہی جلدبازی میں یا جذبات میں آکے کوئی ایسا قدم اٹھانا ہے کہ جس سے کسی کو کوئی دکھ رنج تکلیف ہو چیزوں کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں کیونکہ آگے چل کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور بھی اچھا آنے والا ہے تو اس لئے پریشان نہیں ہونا آپ نے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہزبن وائف اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں اور ادم توجہ کا بھی شکار رہیں گے کہ ایک دوسری کے ساتھ کمیونکیشن کا گیپ بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے گھر کا محول تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس ویک میں صدقہ خیرات آپ نے لازمی اپنا کرنا ہے کیا صدقہ دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک اہم بات جو رہ گئی تھی وہ ہے پیسہ کہ اخراجات کے اوپر ضرور کنٹرول رکھیں خرچے ضرورت سے زیادہ نظر آ رہے ہیں ہینڈ ٹو ماؤت سیچویشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بھی آپ پریشان رہ سکتے ہیں کیونکہ آمدن میں کمی اور اخراجات میں اضافہ اس ویک میں نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت علم نجوم کی کلاسز کا جو آغاز کیا تھا الحمدللہ وہ کلاسز بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہیں اور اگر مزید کچھ سٹوڈنٹس اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی کہ سولہ جون سے لے کے بایس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اس سیگمنٹ کے بارے میں بتاؤں جس کا مجھے بھی بہت شدد سے انتظار رہتا ہے کہ کون ہوگا اس ویک کا لکی وینر اس پوری ویڈیو میں موسیٰ نکوی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جناب ڈھونڈ لیں تلاش کر لیں جس کو بھی سب سے پہلے مل گیا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینیں آپ کو دیے جائیں گے اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اس ویک میں جو جیتنے والا ہوگا اس کا تعلق برج سرطان سے لازمی ہوگا یہ تو جب جیتے گا کوئی پھر میں پوچھوں گا کہ آخر آپ کا تعلق کون سے زارڈک سائن سے ہے برج سرطان میرا فیورٹ زارڈک سائن ہے اور جب بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو میرے چہرے پہ ایک مسکرات سی رہتی ہے اور جب میں بتا رہا ہوتا ہوں تو کچھ میرے آس پاس بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسکرات رہے ہوتے ہیں اور بات میں مجھے کہتے ہیں کہ آج آپ نے تو حدی کر دی کہ اچھی بلی ہماری زندگی چل رہی تھی آپ نے ہمیں کس الجن میں ڈال دیا تو زندگی جناب نام ہی الجنوں کا ہے اور انسان نے اس الجن سے نکل کے ایک سلجن کی طرف جانا ہے اور جب تک انسان اپنی زندگی میں مشکلات فیس نہیں کرتا تو یہ ایک عجیب سی بات ہے اس پر ذرا غور کیجئے گا میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے نہ ہم کبھی سوچتے ہیں مطلب چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے اگر یہ کمیز پہنی ہے یہ کہیں سے پھٹ جاتی ہے اور مجھے اس کو سینہ نہیں آتا تو زندگی آپ کو موقع فرام کرتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو جگہ جگہ پہ چھوٹے سے پیوند ہیں ان کو اپنی کیسے لگانا ہے اور زندگی بار بار موقع نہیں دیتی جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ اس سے سیکھ جاتا ہے جو نالائک ہوتا ہے بے وکوف ہوتا ہے یا کم اکل ہوتا ہے وہ اس سے نہیں سیکھتا اور اپنی زندگی میں وہیں پہ کھڑا رہتا ہے جہاں سے اس نے زندگی کا آغاز کیا تھا یہ ہفتہ برج سرطان والوں کے لیے اپنی زندگی میں اس کمیوں کو اور اس پیوند کو سینے کا ہفتہ ہے کہ اس ویک میں جہاں جہاں پہ بھی ماضی میں یا حال میں آپ سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کو تاہی ہو رہی ہے چیزیں مس مینج ہیں یا پلان پروپرلی نہیں ہیں تو آپ اس کو پروپر پلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جتنے بھی زارٹک سائنس اس ویک میں میں بتا رہا ہوں اس میں سے اگر میں برج سرطان والوں کو دیکھوں تو ان کی عقل جو ہے وہ ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہے چھٹی ہز بہت زیادہ تیز ہے جو سوچیں گے ویسا ہو جائے گا جو پلان کر لیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اس کو کر بیٹھیں گے اور اچھی بات سب سے یہ ہے کہ ان کے لیے قسمت آسانیہ اور سہولتیں فراہم کریں گی لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی وہ یہ ہے یہ وقتی طور پہ ہے وہ ہے معاشی معاملات کہ فنانچلی طور پہ تھوڑا سا چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں پیسے کی طرف سے تھوڑی سی چیزیں رک رک کے آپ کو پل سکتا ہے پیسہ لیکن آئے گا ضرور لیکن اس ویک میں جو محنت کریں گے اس کا پھل اس کا سمر آپ کو صرف اس ویک میں نہیں ملے گا آگے چل کے آنے والی زندگی میں بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جی کوئی ایسا شخص ہے جس کو انام کا یا لوٹری کا خواہش ہوتی ہے وہ لوٹری کھیل سکتا ہے پرائز بانڈ لے سکتا ہے کہیں سے انام نکل سکتا ہے یا کوئی ایسی مدد مل سکتی ہے جو انام کے ہی مترادف ہو تو اس ویک میں کنسیرینز کو انام کیا ملے گا وہ انام یہ ہوگا کہ آپ کی جو محنت ہے اس کا جو پھل ہے وہ آپ کو اس ویک میں اور آنے والے دنوں میں لازمی ملے گا اس ویک کو آپ نے بلکل بھی زائع نہیں کرنا سولہ جون سے لے کے بائیس جون تک یہ سمجھ لیں آپ کی زندگی کا بڑا امپورٹن ویک ہے اس کے اندر جو سکس سینس یا جو آپ کا دماغ اور برین آپ کو بتا رہا ہے وہ ایک تو حقیقت پر مبنی ہوگا پوزیٹیو ہوگا جو بھی کام کریں گے آپ کے فیصلے درست ہوں گے دوسروں کو مشاورت اگر آپ دیتے ہیں دوسرے آپ سے سلام مشورہ کر کے اپنی چیزوں کو پلان کرتے ہیں اس میں بھی خلوص ہوگا اس میں پوزیٹیوٹی ہوگی اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ خود بھی اپنی ذات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے جس میں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کریں جب اتنی اچھی چیزیں اور اتنی اچھی باتیں چل رہی ہیں تو اگر چیزیں بے ربط ہو جائیں تو پھر اس کو کرنے کا مزہ نہیں آتا مثال کے طور پہ اگر آپ فجر کی نماز زہر کی ٹائم پہ پڑھیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں پہ اللہ کی ذات اس کا ثواب تو دے گی لیکن جو چیز جس وقت پہ ہو جائے اسی چیز پہ اچھی لگتی ہے وقت کی قدر کرنا سیکھیں وقت کے اوپر چیزوں کو مینج کرتے ہوئے آگے لے کر چلیں کیونکہ قسمت کی دیوی آپ کے اوپر بھی مہربان ہے اور صرف قسمت کی دیوی مہربان نہیں ہے آپ کے تعلق میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے فیملی میمبرز آپ کے بہن بھائی آپ کے والدین آپ کی وائف اور جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی سپورٹ اس ویک میں آپ کے ساتھ بہت اچھی رہے گی بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود کوشش کریں گے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ گھل مل کر رہے ہیں اور کہیں پہ اگر ہم نے ان کو وقت نہیں دیا تو اس وقت کی جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش آپ کمپنسٹ ضرور کریں گے انشاءاللہ وہ لوگ جو کسی کے پیار میں عشق محبت میں گرفتار ہیں آپ لوگ کے لئے اس ہفتے میں مایوسی ہی مایوسی ہے تو بہتر ہے کہ اس ویک کو جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح گزاریں اپنے کاموں پہ توجہ دیں اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی پہ توجہ دیں بلکہ اکثر بچوں کو ان کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا دل لگا کے پڑھنا تو دل تو لگ جاتا ہے لیکن پڑھائی وہیں کی وہیں پہ رہ جاتی ہے تو آپ حقیقی معنوں میں جو پڑھائی ہے اس سے دل لگا کے تو اپنی زندگی کو گزاریں تو آپ کی زندگی بہت اچھی رہے گی بزنس کرنے والے لوگ کاروبار کرنے والے لوگ آپ لوگ کے لئے یہ ویک اچھا ہے بہت زیادہ موٹیویشنل ویک ہے کچھ نئی چیزیں ایڈ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں سوشل ایکٹیویٹیز نئے لوگوں سے ملنا جلنا مشاورت کرنا بہن بھائیوں کا تعاون جو تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحت ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا فوکس رکھنا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دم سے ویکنس تاری ہو جائے گی ہاتھ پاؤں کامپنا شروع ہو جائیں گے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جائیں گے یا ہاتھوں میں سوئیاں ٹانگوں میں پیروں میں سوئیاں چھپ سکتی ہیں یا اکثر ہاتھ پاؤں سو بھی جاتے ہیں بائیٹ چلاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ آپ کے تھک سکتے ہیں میری بیٹی ہے چھوٹی سی ابھی تو وہ اکثر جب اپنے کلس کر رہی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ بابا یا ماما میرے نا ہاتھ تھک گئے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا میچور کریں اپنی جو انرجی لیول ہے اس کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کریں یہ ہفتہ آپ کے لیے سمجھ لیں آپ کے زندگی کے بیسٹ ہفتوں میں سے ایک بیسٹ ہفتہ ہے اس ہفتے میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرکرنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا ضرور دیجئے گا ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہی قسمت نے جو علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا تھا الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ لوگ کا جو فیڈبیک ہے جو پیار محبت ہے وہ مل رہی ہے اور انشاءاللہ تین مہینے کے اندر بہت سارے استرالوجز جو ہیں ایکیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے نکلنے والے ہیں اور میری سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور آپ بھی اگر علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں علم نجوم سیکھ سکتے ہیں فائدہ اٹھائیے باقی ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی یہ میں نے بتایا برجہ سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اسد لیوکی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اسد لیوکی کہ سولہ جون سے لے کر بایس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گداریں گے اور جناب اس سے پہلے اہم اعلان کے اس پوری ویڈیو میں محسن نکوی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے آپ کو دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دیے جائیں گے سب سے پہلے شخص کو برجہ اسد والے افراد اگر اس ہفتے کو اس کنٹیس میں دیکھیں کہ یہ ہفتہ آپ کی امیدیں پوری ہونے کا ہفتہ ہے کہ زندگی میں جو چیز آپ نے سوچی تھی کہ ہم کبھی موقع ملا تو اپنے لیے کریں گے وہ اس ویک میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں موجود ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے میرے پاس کیسز ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ اب میرا ایک طرح کا فیملی تعلق بن چکا ہے کہ وہ اب میرے کلائنٹس نہیں ہیں میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور بہت سارے کچھ ایسے بھی ہیں جو کافی عرصے سے ایک چیز کے پیچھے مسلسل بھاگ رہے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے لیکن نا جانے کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں علم نجوم میں تو بہت ساری ہماری چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں کہ کن وجہ سے یہ ہوتی ہیں لیکن ہر انسان کے اندر موجود ایک اس کی انا بھی ہوتی ہے ایک اس کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے جیسے آپ فلم دیکھتے ہیں فلم کے اندر جو ہیرو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے ان تک کہ اس کو اس کی جو محبوبہ ہے محبت ہے وہ مل جائیں لیکن جب وہ مل جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا اس کے اوپر کوششن مارک ہے کہ جب انسان کو جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے یا اس کی جو خواہش ہوتی ہے جب وہ مل جائیں اور بہت محنت کرنے کے بعد ملے اصل میں پھر آپ کی زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے وہ تب شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہیں آپ اس کی قدر کھو تو نہیں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ہر انسان کے بہت قریب ہوں میرے ایک استاد تھے میں نے ان سے اکثر ہماری گفتگو ہوتی تھی اور گفتگو میں ایک دن مجھے کہتے کہ یا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں لوگوں کو نظر نہیں آتا لگے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ایک فلم دیکھتے ہیں ایک ہورر فلم ہے اور اس فلم کے اندر جب تک جو مین کریکٹر ہوتا ہے جس کو دیکھ کے انسان درتا ہے خوف آتا ہے وہ جب تک نظر نہیں آتا آپ کا فلم جو سسپینس ہے وہ برقرار رہتا ہے وہ جیسے ہی نظر آ جاتا ہے تو آپ کے اندر سے وہ جو ڈر خوف ہے وہ نکل جاتا ہے تو اللہ کی ذات بہت ہی بہترین ذات ہے انسان کو زندگی میں ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے انسان کے اوپر مسخر کر دی ہے ماں سے وائے موت کے کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے بہتر انداز میں چلا سکے یہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو پوزیٹیو لے کے جانا ہے یا نیگٹیو سائیڈ پر لے کے جانا ہے لیوز والے ہمیشہ اپنی زندگی میں چیزوں کو بہتر طرف لے کے جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جائے جن لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم اپنے تعلقات کو ختم نہ کریں ہم اپنے رشتناتوں کو ختم نہ کریں ہم اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑیں جو ہم سے چھوٹے ہیں ہم ان کے کام آئیں یہ پورا ہفتہ آپ دوسروں کے کام آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو آپ سے روٹ گئے تھے ان کو واپس اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے بحال بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی ذات اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے لیے زیادہ سوچے گی دوسروں کے لیے زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ بالکل بھی اسیس کا خیال نہیں رکھیں گے کہ آپ کو اس میں کوئی فائدہ ملے یا کوئی بینفٹ ملے اس سے ہٹ کے اس سے بالتر ہو کے آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس سے دلی سکون بھی ملے گا دلی راحت بھی ملے گی فیملی کی سپورٹ بھی رہے گی فیملی کا تعاون بھی رہے گا والدین کی دعائیں بھی اس ویک میں آپ لوگ کے ساتھ شامل رہیں گی اور وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی کے ساتھ عشق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اب ان کا جیون ساتھی بن جائے تو ان لوگوں کے لیے ابھی تھوڑی سی تاخیر ہے ایون ان لوگوں کے لیے بھی تاخیر ہے کہ جن کے بھی تک رشتے نہیں آئیں اور ان کی یہ خواہش ہے والدین کی خواہش ہے کہ ان کے بچے بچیوں کے شامعہ ہو جائیں تو ابھی اس ویک میں بھی کچھ معاملات تاخیر کا شکار ہی رہیں گے لیکن جو لوگ نوکری پیشہ ہیں بزنس کرتے ہیں بڑا ہے چھوٹا ہے کسی بھی فیلڈ سے کسی بھی بزنس سے آپ کا تعلق ہے تو اس چیز میں آپ کو فائدہ بینفٹ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایون اگر آپ کے فیملی بزنسز بھی ہیں تو فیملی بزنسز میں بھی بہت زیادہ فائدہ انشاءاللہ تعالی رہے گا خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بیرون امل جو سفر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لئے بھی آسانیاں رہیں گی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں سوڈنٹس کے لئے بھی ہفتہ بہت زیادہ امپورٹن اور اہم ہے خاص طور پر جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پی ایش ڈی لیول پہ ہیں یا کسی خاص ریسرچ کے اوپر ہیں نظر آ رہی ہے لیکن اپنی صحت پر تھوڑی سی توجہ دیجئے گا نیند اپنی ضرور پراپر رکھئے گا نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کی صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات اپنا دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم کی کلاسز کا جو آغاز کیا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے آپ میں سے مزید کوئی بہن بھائی اگر اس میں ایٹمیشن لینا چاہتے ہیں چونکہ بلکل ابھی انیشل کلاسز ہیں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انفرمیشن اگر لیں گے تو سکرین پہ جو نمبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا بوجہ اصد کا اب ہم بات کرتے ہیں بوجہ سملہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں بوجہ سملہ کی سولہ جون سے لے کر بائیس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اہم اعلان وہ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ملکل صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس شیر کو تلاش کرنے میں کامیام ہو جائے گا اس کو ایکی ٹی وی کے جانب سے خوبصورت سے دو نگینوں کے تفیق دیے جائیں گے میں جب چھوٹا سا تھا سکول میں کالیجز میں پڑھتا تھا تو اس کو آپ شیر سمجھ لیں ڈائلوگ سمجھ لیں وہ بڑا ایک مشہور تھا کسی فلم کا تھا غالباً تو اس بود تھا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا تو یہ شیر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ برج سملہ والے اس ویک میں تھوڑا سا گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے جن کے لیے اتنا کچھ کیا ان سے ہمیں آج تک ابھی کچھ نہیں ملا اور ہم سٹل ان کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی دھو بیٹھے پیار کے بول کوئی اپریسیشن ہماری محنت کا صلح تو کم از کم ہمیں ملے اور اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تقرار لڑائی جھگڑے کی نوبت تک پہ بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں تو یہ ہفتہ جناب اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں دل سے کر رہے ہیں پیار میں کر رہے ہیں محبت میں کر رہے ہیں تو محبت میں جناب پھر سودے بازی نہیں ہوتی اگر آپ نے کر دی ہے تو اس کو بھول جائیں بہت سارے ایسے رشتے ناتے ہیں کہ جیسے والد ہے یا والدہ ہے وہ اگر اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کو بڑا کرتے ہیں اس کے اندر ان کو اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی منافع ان کو نہیں چاہیے ہوتا بلکہ ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی میں ان سے آگے نکلیں آگے بڑھیں ہر انسان کے اندر جب اس کی انا اس کی میں اور اس کے خواہشات اس کے اکل اور اس کے شعور کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جائیں تو پھر انسان تھوڑا سا لالشی ہو جاتا ہے بوجسملہ والے افراد بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جتنے بھی انویٹیو کام ہوتے ہیں انویٹیو کا مطلب ہے تخلیقی کام ایسے کام جو دوسرے لوگ نہیں کرتے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں اگر بہت سارے لوگ پروپٹی کا کام کرتے ہیں تو اس میں سے ایک ایسا نام اُبھر کے سامنے آ جاتا ہے جو اسی چیز کو ایک نئے انداز سے لے کے آتا ہے کوئی نئی ٹکنالوجی لے آتا ہے جدت جو ہے اس کو اپناتے ہوئے چیزوں کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے دکیانوسی جتنے کلیے قائدے ہیں ان کو چھوڑ کر بہتر انداز میں ان کو لے کے آپ لوگ کے سامنے آتا اور ان تمام لوگوں کا تعلق برج سملہ کے ساتھ ہوتا ہے تو برج سملہ ہمیشہ اپنی زندگی میں تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی ذات کے اندر سے تنقیدی پہلو لالچ کا پہلو یا اپنی انا کا جو پہلو ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیں ہمیشہ برج سملہ والوں نے ہر کام میں بہت ترقی کی ہے اور بہت آگے گئے ہیں اور یہ ہفتہ بھی آپ کے لئے کامیابیوں کا ہفتہ ہے کچھ معاملات کے اندر آپ دوسروں سے خفات تو رہیں گے لیکن الحمدللہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی چاہے آپ اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی کام کریں کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اپنی آدات کو ترق کرنا چاہتے ہیں معاشی طور پہ بہتر حکمت عملی کو پلان کرتے ہوئے اپنے معاشی معاملات کو بہتر کرنے کے لئے کچھ کرتے ہیں تو فنانچلی بھی آپ کو پروفٹ اور فائدہ اس ویک میں بلکہ اس ہفتے میں نہیں آگے ایک دو ماہ میں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو فنانچلی طور پہ بہت ساری چیزوں سے فائدہ مل سکتا ہے اگر آپ کی ذات میں سنجیدگی کا پہلو ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اخراجات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے تعلقات رشتداری بہن بھائی یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے آپ ان کو اپنے ساتھ جڑنا چاہیں گے نہ ہی کوئی شخص آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جب تک آپ اس کو پرمیشن یا اجازت نہیں دیں گے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹنگ یا فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بے نکاب ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں خفیہ دشمن اگر ہیں وہ بے نکاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں میں موجود کچھ ایسے خفیہ حاسدین ہیں وہ بے نکاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بلکہ ان کو معاف کر دینا آپ نے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا رہے گا بہتر رہتا وہ نظر آ رہے ہیں چھوٹی موٹی باتوں پر نوک جوک رہے گی لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے اندر موجود جو فکر ہے ذمہ داریاں ہیں اس سے غفلت برتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تعلیمی اعتبار سے سٹوڈنٹس کو دیکھیں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک نارمل سا ویک ہے بہت زیادہ سجیدگی تعلیمی چیزوں کو لے کر نظر نہیں آ رہی لیکن تعلیم سے ہٹ کر جو دوسری چیزیں ہیں انٹرنٹ کے اوپر چیزیں نئی سے نئی دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایکسپلور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس سے اپنی ذات کو اور اپنی قابلیت کو بڑھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں صحت جسمانی اچھی رہے گی لیکن آپ کا کوئی ایک ایسا فیملی ممبر بیمار ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پورے گھر کا جو سٹ اپ ہے یا جو محول ہے وہ اس ایک بیمار شخص کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا تو اگر کوئی ایسا بیمار شخص گھر میں موجود ہیں تو بروقت ان کا علاج کریں تاکہ گھر کا جو سسٹم ہے وہ اٹلیس خراب نہ ہو خاص طور پر جو خواتین ہیں گھر کی جو بڑی ہیں ان کی صحت پر ذرا توجہ دیجئے گا والدین کی صحت پر توجہ دیجئے گا دادا دادی جو ہیں ان کی صحت پر توجہ دیجئے گا ان کی خدمت عدب کے ساتھ کریں ان سے دعائیں لیں اور اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا لازمی آپ نے اس ویک میں صدقہ دینا ہے اور ایک اہم بات وہ یہ کہ جو لوگ کاروبار یا اپنے ذاتی بزنسز کرتے ہیں بڑا کاروبار ہے یا چھوٹا کاروبار ہے دونوں کے اندر آپ کو فائدہ ملے گا جو نوکری پیش آفراد ہیں آپ لوگ کی عزت رسپیکٹ اس حوالے سے جاب میں وہ زیادہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اپریسیشن جو ہے وہ اس ہفتے میں لازمی آپ لوگ کو ملے گی جن لوگوں کی ابھی تک جابز یا نوکریاں نہیں ہیں تھوڑی سی کوشش کریں یہ ہفتہ نوکری ملنے کے حوالے سے بھی بڑا اہم بیک ہے کہ آپ کو کہیں سے اچھی خوشکبری ضرور مل سکتی ہے اپنی کوئی ایسی بری عادت جس کو آپ ترک کرنا چاہتے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے بھی اس ہفتے میں آپ اگر اس پہ عمل درامت کرتے ہیں تو آپ کی وہ عادت ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے صدقہ میں نے بتا دیا کہ اس ویگ میں اگر آپ کو دینا چاہتے ہیں تو سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت نے علم نجوم کی جو کلاسز شروع کی ہیں الحمدللہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک ہے بڑا اچھا رسپانس ہے اور بہت ہی ہونہار قسم کے اس وقت جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے ایکیو ٹی وی اور بہت جلد آپ ان میں سے بھی کوئی چہرہ ضرور ایکیو ٹی وی کی سکرین پہ دیکھیں گے میری دعا ہے اور اگر آپ بھی اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم چیز بتا دوں کہ اگر آپ علم نجوم پہ اچھی دسترس رکھتے ہیں اچھی کمانڈ رکھتے ہیں اور ایک اچھے سٹوڈنٹ بنتے ہیں تو ایکیو ٹی وی آپ کو بالکل موقع دے گا کہ آپ اس کو دنیا کو ایکسپلور کریں اور لوگوں کو اپنا علم جو ہے وہ بتائیں یہ ہم نے بتایا برجہ سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جی ناظرین تو اب ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان لبرا کی سولہ جون سے لے کر بائیس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اہم اعلان کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ موسن نکفی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس شیر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے اس پہلے شخص کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے ناظرین ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ کروڑوں کا بزنس ہے اور ٹکے کی آمد نہیں ہے تھوڑا سا تلخ تو ہے لیکن اس میں زندگی کی کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس قابلیت بھی ہے سب کچھ بھی ہے کہا جے جاتا ہے کہ جو عقل مند ہے وہ کم بولتا ہے جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ اتنا زیادہ عقل مند نہیں ہوتا اور کچھ یہی ایسے کریکٹرز ہمیں زندگی میں بھی نظر آتے ہیں کہ جو گفتگو بہت کرتے ہیں باتیں بہت کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے اس کو پریکٹیکلی کرنے کی تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ آپ اس کو ایسا ننداز سے نہیں کر پاتے برج لبراوالو کی کوالٹی اگر میں دیکھوں تو ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ان کو زندگی میں کوئی بھی ٹاسک دے دیا جائے چاہے وہ اس چیز کے حوالے میں حوالے سے بلکل انجان ہو اور اس کے بارے میں کوئی بھی علم یا کوئی بھی نالج نہ ہو مثال کے طور پر اگر میں ایک پین جو ہے وہ لبراوالو کو دے دوں کہ آپ نے اس پین کے اوپر کوئی دس منٹ سپیچ کرنی ہے تو آپ بہ آسانی اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے یہی چیز آپ کی ہمیشہ زندگی میں کامحابی کی زامن رہی ہے لیکن نہ جانے اس ویک آپ لوگ کو کیا ہو گیا کہ نہ تو آپ کسی سے کوئی اتنی گفتگو کر رہے ہیں نہ کسی سے کوئی اتنی بات چیت کر رہے ہیں کوئی گہری سوچ میں مبتلا ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو مزید میں بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں کوئی روٹ گیا ہے اس کو منانا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اختلاف ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی بینفٹ یا فائدہ نہیں ہو رہا اس وجہ سے آپ خاموش ہیں یہ ہفتہ برج میزان والوں کے لیے خاموشی اور سنجیدگی کا ہفتہ ہے اور سنجیدگی وہ بھی جو اچھی ہے بری نہیں ہے اگر آپ کے گرد و نوام میں ارد گرد میں کوئی برج میزان والے موجود ہیں اگر وہ اس ویک میں خاموش رہتے ہیں تو ان کو خاموش رہنے دیں کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر آپ لوگ کے ذہنوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں جنم لے رہی ہیں جنہوں نے آگے آنے والے دنوں میں بہت زرے معاملات میں آپ لوگ کو فائدہ دینا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسی دولت یا ایسا فائدہ جو بغیر محنت کے انسان کو مل جائے تو وہ بھی اس ویک میں آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی مدد مل سکتی ہے ہیلپ مل سکتی ہے آپ نے ذہن میں کوئی خواہش رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ اپنی محنت سے بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فنانچلی طور پر یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے آغاز میں ہی بہت اچھا رہے گا اور اس پورے ویک میں جتنی آپ کی خواہش ہوگی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے وہ بھی آپ تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کا اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ایسا انتظام کر دے گی کہ بہ آسانی آپ اپنے ٹاسک پورے کرتے چلے جائیں گے شخصیت پہلے کی نظبت تھوڑی سی سنجیدہ بھی ہے مرجائی ہوئی بھی ہے لیکن کوئی بات نہیں اس مرجائی ہوئی شخصیت کے اندر بھی وہ خوشبو موجود ہے جو کچھ عرصے کے بعد دوسروں پہ آیا ہو گیا دوسروں کے سامنے وہ خوشبو موتر ہو جائے گی اور سب اس خوشبو کی سہر انگیزی میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کی شخصیت عزت وقار میں بھی اضافہ اس ویک میں انشاءاللہ تلا ہوتا بنظر آ رہا ہے فیملی کی طرف سے تھوڑا سا دوری رہے گی فیملی اتنا زیادہ تعاون یا سپورٹ آپ لوگ کو کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اولاد کی طرف سے کچھ بیچینی تکلیف آ سکتی ہے تو اپنی اولاد کی صحت کا خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھئے گا کہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ پاک تمام لوگ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کو صحت دے اگر کہیں کچھ چھوٹی سے بھی کھانسی نزلہ زکام بھی ہوتا ہے تو بروقت اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اس سے پہلے وہ بڑھ جائے اور اس کے بعد مزید کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہوں چوری چکاری کا اندیشہ رہے گا پیسے چوری ہو سکتے ہیں خواتین اپنے زیورات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کوئی اچھی اور امپورٹنٹ چیز آپ کی مہنگی ترین چیز مس پلیس ہو سکتی ہے گم سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ مزید کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں گے کاروبار کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے نوکری پیش آفراد کے لیے بھی اس ویگ میں ترقی کامیابی پروموشن عزت رسپیکٹ کے چانسز رہیں گے اپریسیشن ملے گی جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کے دلدادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کی نوکریاں ابھی تک نہیں ہوئیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا بیرونہ مل سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیہ ہیں شارٹ ٹریولنگ بھی کافی زیادہ رہے گی لیکن دوران اس سفر اپنی چیزوں کی حفاظت کیجئے گا وہ مس پلیس ہو سکتی ہیں چوری ہو سکتی ہیں یا کوئی نوصر باز آپ کو مل سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو دھوکہ چیٹنگ یا فراڈ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ دیکھنا پڑیں گے خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے بہتر رہیں گے فیملی کے خاص طور پر جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایسا نانداز میں حل کر لیں گے اگر آپ کی فیملی میں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے جگڑا ہے یا فیملی کے اندر کچھ چپکلش سی چل رہی ہے وہ دور ہوتی ہوئی اس ویگ میں نظر آ رہی ہے کہ آپ کا جو رول ہے وہ خاصہ نمائے رہے گا دوسروں کو ملوانے میں دوسروں کے اختلافات ختم کرنے میں اس ویگ میں اگر آپ کو اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں وہ لوگ جو علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں ایکو ٹی وی نے علم نجوم کی کلاسس کا آغاز کیا ہے جو کہ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی اس میں ایڈمیشل لینا چاہتا ہے تو سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کال کر کے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سکورپیو کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سکورپیو کی سولہ جون سے لے کر بائیس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان یہاں پہ کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ موسیٰ نکوی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیام ہو جائے گا ان کو ایک ای ٹی وی کے جانب سے بلکہ جو سب سے پہلا شخص ہوگا اس کو ایک ای ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفید دیے جائیں گے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ برج اقرب کے بارے میں آج کیا گفتگو کروں ان کے سٹاس کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ برج اقرب والے بہت عرصے کے بعد ان کے سٹاس کی پوزیشن کمر کا جو قیران ہے ناظرین یہ ایک ایسا قیران ہے کہ جب کمر اور مشتری دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس دوران آپ کسی بھی چیز کا آغاز کریں مجھے یاد ہے کہ میں نے جب علم نجوم سیکھنا شروع کیا تھا تو اس وقت کمر اور مشتری کا قیران تھا اور جن سے میں سیکھ رہا تھا انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بیٹا اس وقت میں جس چیز کا بھی آغاز کرو گے اس ساری زندگی آپ کے ساتھ منسلک رہے گی اور اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میں علم نجوم کو یا اس طرح سے آگے لے کے چلوں گا میں نے تو صرف سیکھنا شروع کیا تھا کیونکہ میری ایڈیوکیشن کچھ اور تھی تو اس قیران کے اندر یہ تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے اس کا تعلق صرف برج اقرب والوں کے لیے ساتھ خصوصا نہیں ہے تمام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے ذائچے میں کسی اچھی جگہ پہ یہ قیران یا یوک موجود ہے تو آپ کسی بھی چیز کا آغاز کریں گے وہ زندگی بھر آپ لوگوں کے ساتھ جڑی رہے گی چاہے آپ کو کاروبار شروع کرتے ہیں چاہے آپ کوئی تعلیمی کریئر کا آغاز کرتے ہیں کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں کوئی کام کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو ملیں لیکن اس کے بینفٹ جو ہیں وہ لازمی آپ کو زندگی میں ضرور بلتے ہیں تو اس ویک کے اندر کمر اور مشتری کا قیران جو اس وقت موجود ہے آپ لوگ کے اپنے ہی گھر میں برج اکرم میں وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی شخصیت کے حوالے سے کسی بھی چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ جڑی رہے گی بہت زارے لوگ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی خامیاں ہیں کچھ ایسی عادات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں تاکہ دوسروں کے اندر ہمارا جو عزت ہے ہماری جو رسپیکٹ ہے ہماری شخصیت جو ہے وہ مزید نمائع ہو سکے تو اس ہفتے میں اگر آپ تھوڑا سا سجیدگی کے ساتھ اپنی ذات پر فوکس کریں تو دوسروں میں آپ اپنا ایک نمائع مقام بلکل بنا سکتے ہیں لیکن نمائع مقام تب ہی بنتا ہے کہ جب آپ علمی طور پر اپنے اندر ان کمیوں کو پورا کرنے کی خوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو بہت بولتے ہیں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں بے ربط گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو لیمیٹڈ گفتگو کرتے ہیں لیکن بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے من کرتا ہے کہ ان کو سنتے چلے جائیں لیکن یہ علم ایک نالج یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ بھی سیکھتے چلے جائیں گے یہ اتنا ہی کم اتنا ہی تھوڑا ہے تو برج اقرب بالوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے میں آپ کسی بھی چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے چاہے کسی تعلق سے ریلیٹڈ ہے چاہے گھر کا آغاز کرنا ہے گھر کی شفٹنگ کرنی ہے تبدیلی کرنی ہے نئے کپڑے لینے ہیں نئی گاڑی لینی ہے کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ ایون اپنا تعلق بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی شخص نے بہت عرصے سے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے اور آپ مروت میں مارے چلے جا رہے ہیں اور آپ کچھ کہنے رہے ہیں اس تعلق کو بھی ایون ختم کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہیں ان اختلافات کو آپ ختم کر کے دوبارہ سے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ دے گا فیور دے گا کامیابیاں دیتا ہوا نظر آ رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ پیار محبت عشق میں گرفتار ہیں اور آپ ان کو اپنا جیون ساتھی یا زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو کاروباری معاملات دیکھتے ہیں چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے کسی بھی نویت کا آپ کا بزنس ہے ذاتی کام ہے ذاتی کاروبار ہے آپ لوگوں کے لیے چلتے ہوئے کام میں کچھ ایسے شخص یا ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو آپ سے غلط فیصلے غلط ڈسیئن کروا سکتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جن کے اوپر اپنے گھروں کی ذمہ داریاں ہیں میں مخاطب ہوں ان تمام بڑی خواتین سے جو دادی ہیں نانی ہیں والدہ ہیں گھر کی بڑی ہیں گھر کے بڑے سربراہ ہیں والد ہیں میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کسی ایک بندے کو آپ نے سپورٹ نہیں کرنا ورنہ آپ کی عزت خراب ہو سکتی ہے آپ نے پارٹی نہیں بننا آپ نے نیوٹرل رہنا ہے ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے کسی ایک فیصلے پہ ضرور آنا ہے اگر کوئی ڈسیئن نہیں لے سکتے کیونکہ سکورپینز والے اس ویک میں بہت زیادہ کوئی فیصلہ کون بھی نظر نہیں آرہے کہ آخر ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے اگر کوئی مجھے اس وقت سن رہے ہیں جو جج ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈسیئن دینا ہے یا فیملی کے بڑے ہیں انہوں نے کوئی پنچائت میں جرگے میں کوئی فیصلہ یا ڈسیئن لینا ہے تو مشاورت کی ضرورت پڑے گی مشاورت بالکل کریں سب کو سنیں پھر کسی ایک حتمی فیصلے پہ آئیں اگر آپ ون سائڈڈ کوئی ڈسیئن یا فیصلہ کریں گے تو اس سے آپ کی رسپیکٹ خراب ہو سکتی ہے یہ ہفتہ خواہشات کے حوالے سے بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا ہفتہ نہیں ہے یہ ہفتہ صرف اور صرف نئے آغاز کرنا نئی چیزوں کی شروعات کرنا جیسے ہر سال انسان پلان کرتا ہے کہ اس نئے سال میں عظم کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا کاروباری اعتبار سے ٹھیک کروں گا پیسے کے اعتبار سے پڑھائی کے اعتبار سے تعلق داری کے اعتبار سے اپنے غصے کو دور کروں گا اپنی تعلیمی قابلیت کو بہتر کروں گا اسی طرح اس ویک میں آپ نے اپنی ذات کو بہتر کرنا ہے اس میں کافی زیادہ یہ سپورٹیو رہے گا دیگر جو تعلقات ہیں معاملات ہیں ان کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں وہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس طرف اشارے کر رہا ہوں اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ پارٹی بازی نہیں کرنی ہے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے غصے سے پرہیز کرنا ہے چھوٹوں کو پیار کرنا ہے اور بڑوں کی عزت کرنی ہے اپنے آپ کو اکیلا نہیں کرنا نہ ہی تنہائی میں رکھنا ہے اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرکھ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ یہ چل رہا ہے مزید اگر کچھ لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی سولہ جون سے لے کر بائیس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسے گزاریں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکفی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے ناظرین میرے پاس ابھی چند دنوں پہلے ایک شخص آیا اور اس کا نام میں خیر نہیں بتا سکتا تو اس شخص کے ساتھ ایک پرابلم تھی پرابلم یہ تھی کہ الحمدللہ اس کے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود تھی والدین پیار کرتے تھے بہن بھائی پیار کرتے تھے اور وہ گھر میں سب سے بڑا تھا اور تھانی بلکہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دیں بہت اچھا بچہ ہے اس کے اندر بہت اچھی کالٹیز بھی ہیں پڑھائی میں ٹاپ کی آوہ دوست بھی اگر میں دیکھوں تو ماشاءاللہ بہت زبردست دوست ہیں کہ ایسا دوستوں کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا اور جب جسی اس کی خواہش کرتا ہے اس کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ اس کو ملے اس سے زیادہ وہ حاصل کرے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک چیز ایسی موجود تھی کہ جب بھی وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا تھا تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا تھا اور وہیں پہ بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی گفتگو کر رہے اور اپنا کھانا بھی کمرے میں کھا رہے اپنی پڑھائی بھی کمرے میں کر رہے اور بظاہر دنیا کے سامنے وہ اپنے والدین کا ایک بڑا اچھا بچہ ہے لیکن اس کے والدین اس چیز سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ اس عمر میں اب ہمیں جب بچے کی ضرورت ہے وہ ہم سے بات نہیں کرتا ہم سے گفتگو نہیں کرتا ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ ہم کس حال میں ہیں ہم نے کس طرح سے اس کو پروان چڑھایا کس طرح سے بڑا کیا خیر کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ کیس نہیں تھا الحمدللہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ہفتہ سیجیٹیرینز کے حالے سے کر میں دیکھوں تو سیجیٹیرینز والے بھی کچھ اسی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ ہزار لوگوں میں موجود ہو کر بھی اپنے آپ کو تنہائی میں رکھتے ہیں اگر کسی شادی پہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ فلان شخص کہاں پہ ہے تو پتا چلے گا کہ وہ کونے میں مارکی کے اینڈ پہ کہیں کونے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی فیملی کسی دوسری کونے میں دوستوں کے ساتھ گپشہ پہ کر رہی ہے اور وہ اپنے موبائل میں اپنی دنیا میں مگن ہے دنیا داری بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر آپ دنیا داری سے ہٹ کے نہ تو ہم لوگ کوئی اللہ کے ولی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ابھی آج کل کے دنیا میں سن میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو حقیقی طور پہ ان کا جو روپ ہے یا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا جو ان کا انداز ہے وہ بالکل اللہ کے ولیوں کی طرح ہیں لیکن اس کے باوجود جو شخص ان کے پاس آتا ہے سوال لے کر وہ اس کو جواب ضرور دیتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ایک چیز کو ضرور شامل رکھئے گا کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے کسی انسان کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو انسان کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اس میں کوئی نہ کوئی مفاد ہو کوئی نہ کوئی بینفٹ ہو والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ ماں سوائے ماں باپ کے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو مفاد پہ مبنی نہ ہو ایون بہن بھائی بھی عمر کے جب ایک خاص حصے میں چلے جاتے ہیں تو اپنے تعلق کو اس لئے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ کہیں پہ زمین ملنی ہے جہداد ملنی ہے آپ از میں فیملیاں جڑ کے رہیں بچے ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ کزن مارجز ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں پہ مفاد ضرور ہوتا ہے ماں سوائے والد اور والدہ کے تو اس ویک میں سیجیٹیرینز تھوڑا سا مفاد پرست نظر آ رہے ہیں مجھے بالکل آپ میری بات سن کے میرے سے خفا یا ناراض نہ ہوئے گا چونکہ میں تو ہوئی گفتگو کروں گا جو سٹاز میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس پورے ویک میں آپ اسی لڑکے کی شبی نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں موجود تو ہیں لیکن کمرے کی آپ نے کنڈی لگا کے رکھی ہوئی اور نوبڈی نوز کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہر شخص کو یہ تشویش ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر آپ کیا کر رہے ہیں آپ چاہے مرد ہیں چاہے آپ کا تعلق فیمیل سے ہے آپ خواتین ہیں تو دونوں کی سیچویشن اسی طرح سے ہی نظر آ رہی ہیں لیکن جو خواتین اور مرد چالیس سال سے اوپر کے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنا ٹائم اپنی توجہ اپنی فیملی کو ضرور دیں گے لیکن کہیں نہ کہیں پہ تنہائی کا شکار ضرور ہیں اور وہ تنہائی کس چیز کی ہے وہ تنہائی ہے کہ زندگی میں انسان جتنی محنت کامیابی کرتا ہے اور ایک خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس مقام پہ پہنچنے کے باوجود کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک ایسی کمی رہ جاتی ہے کہ جس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ مجھے مل جائے وہ پیسے کی صورت میں بھی ہے وہ عزت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ شہرت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کوئی خواہش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے گاڑی لینی تھی گھر لینا تھا لیکن ابھی تک نہیں بنا سکے تو اپنی زندگی کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں ان کو سوچتے ہوئے یہ ویک آپ تنہائی میں گزارتے ہوئے لیکن جن لوگوں کا تعلق جسات آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کو وقت ضرور دیجئے گا سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ نئی الویشنز کرنا چاہتے ہیں اپنی قابلیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے شعبے سے جڑے ہوئے جو بھی افراد ہیں اسادزہ ہیں ان سے جتنا آپ رابطہ کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کاروباری اعتبار سے بزنس پارٹنرز رکھتے ہیں بزنس پارٹنرز کے تھرو بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں ایون جو ملازمین ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی آپ فائدہ مند بھی رہیں گے اور وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جو بھی کام کریں اس کے اندر ایک چیز ضرور رکھیے گا جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کو ضرور انوالو رکھیں کہ اپنے لائف پارٹنر سے کبھی بھی آپ نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے دل کی باتیں راز کی باتیں اگر آپ کریں گے تو اس ویک میں ہزبنڈ وائف کا تعلق ریلیشن بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن جن ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کافی عرصے سے خراب چلے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کا ریلیشن مزید خرابی کی طرف بڑھتا وہ نظر آ رہے ہیں آپ بہتر ہے کہ اپنا کوئی پروپر کو رامیڈی یا اپائے کروائیں تاکہ یہ جو خرابی ہے اس کو دور کیا جا سکے اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر پرندوں کی دعوت کر سکتے ہیں ایکیو ٹی وی ادارہ ناکسپت نے علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے بہت ساری انفرمیشن کے لئے کالز آتی ہیں مزید اگر آپ میں سے بھی کوئی اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے اسٹرالوجی کی کلاسز کو تو سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی سولہ جون سے لے کر بائیس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے اہم اعلان جس کا انتظار رہتا ہے آپ لوگ کو کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ موسن نکوی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس خوش نصیب شخص کو ایک ای ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے ناظرین کیپریکونز والے میرے بہت سارے دوست رہے ہیں بچپن میں ماضی میں ابھی بھی کچھ ایسے کیپریکونز ہیں جن کے ساتھ میری دوستی ہے آپ کو پتہ کیپریکونز کی ایک عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ ایک تو معصوم لوگ ہوتے ہیں کیپریکونز والے اور پیٹ کے تھوڑے سے ہلکے بھی ہوتے ہیں کہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے ان کو اگر پتہ چل جائے تو فوری طور پر ان کا دل کرتا ہے کہ ہم سب کو بتائیں وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ بغل میں بچہ اور شہر میں ڈھنڈورا تو سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی کوالٹیز کا خود بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن پورے لوگوں میں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا ہم نے یہ بھی کیا لیکن جو ایکچول چیز ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتاتے ہیں میرے ایک دوست تھا مجھ ابھی بھی اکثر ہسی آتی ہے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمارے اس کالج میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اس نے آیا اور مجھے بتایا کہ یار یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ میں صرف زنجانی آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ اگر نیکس ڈے ہم سارے کینٹین میں بیٹھے تھے کوئی تیس چالیس ہمارے دوست تھے لڑکے لڑکیاں سب شامل تھے اس میں تو ایسے ہی کسی کے موہ سے وہ بات جو تھی وہ ادا ہو گئی اور سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی اور سب نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں تو اس نے بتایا تھا اور ہمیں بتانے کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں اور آپ نے کسی کو نہیں بتانی تو ہوا یہ کہ پتا سب کو تھا اور سارے کے سارے ایک دوسرے کے سمجھ لیں کہ چور تھے یا کیا تھے تو کیپری کونز کے اندر یہ کوالیٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ان کو پتا چلے جائے نہ تو یہ سب کو بتاتے ہیں ان کی جو سوشل سرکل ہے وہ بڑا وسیع ہوتا ہے میں اس کو صرف ایک مزا یا تفریح کہ اس میں لے رہا ہوں میں کسی کیوں کو دلہ داری نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرا دوست ابھی بھی میرا دوست ہے بڑا اچھا دوست ہے اکثر ہم لوگ اس کی باتوں پر ہستے بھی ہیں لیکن اس کی ان چیزوں کی وجہ سے کچھ خفا بھی ہوگے کچھ لوگ ناراض بھی ہوگے لیکن اس نے اس چیز کا فائدہ یہ اٹھایا کہ اس کا جو سوشل نیٹوک ہے وہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا اس وقت تو خیر یہ واتس ایپ کا زمانہ نہیں تھا واتس ایپ تو بھی چند عرصہ پہلے جو ہے آیا میسیجنگ بس ہوتی تھی اس کے علاوہ تصور نہیں بندہ کرتا تھا کہ کوئی اور بھی تیکنالوجی جو ہے وہ آئے گی تو وہ ایک طرح کا ہمارا واتس ایپ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی بات سرکولیٹ کرنی ہوتی تھی اس کو بتا دیتے تھے وہ سب کو بتا دیتا تھا کہ اس وقت کیا چل رہا ہے تو کیپریکونز والے ان کا سوشل نیٹوک اس ویک میں اتنا زیادہ وسیع رہے گا اتنا زیادہ نمائے رہے گا دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا دوستوں کے ساتھ گوسپس کرنا ملاقاتیں کرنا نئے لوگوں کے ساتھ ملنا ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا نئے تعلق بنانا اور ان تعلق کو ترک کر دینا جن کی وجہ سے کبھی ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی تھی یا وہ ان کے لیے باعث پریشانی بن رہے تھے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر کہیں سے بھی آپ کو تھوڑا سا بھی لگے کہ اب ہمارے لیے اس تعلق کو چلانا مشکل ہے تو آپ اس تعلق کو بڑے پیار سے اچھے انداز سے بھی ختم کر سکتے ہیں پیار محبت کرنی ہو تو میرا خیال ہے کیپریکونز سے کوئی سیکھے جتنا زیادہ پیار محبت مامتہ وہ کیپریکونز کے اندر ہوتی ہے وہ شاید ہی کسی کے اندر موجود ہو کہ آپ لڑ جاتے ہیں لیکن جن سے پیار کرتے ہیں ان کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم نہیں کرتے لیکن جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں یا جو لوگ آپ کے دل سے اتر جائے دوبارہ کبھی آپ ان لوگوں کے ساتھ رجوع بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ تعلق بحال کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں اس ہفتے میں اگر کسی کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں کچھ رنجشیں ہیں قسمت آپ کو دوبارہ سے موقع دے رہی ہے کہ ان اختلافات کو آپ قتم کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ اپنی شخصیت کے حالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں ترک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی دور کر سکتے ہیں فنانچلی طور پر یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں رہے گا آپ لوگ کے لئے اخراجات ضرورت سے زیادہ رہیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر میں تعلقات کو دیکھوں تو فیملی کا پریشر بہت زیادہ رہے گا فیملی کا دباؤ بہت زیادہ رہے گا فیملی کی طرف سے ڈیمانڈز بہت زیادہ آپ لوگوں کو سننے کو ملیں گی کہ بغیر فیملی کے موف کرنا کہیں پہ بھی آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے جو بھی کام کریں گے ہو جائے گا لیکن اس میں آپ کو ایک دفعہ یا دو دفعہ ٹرائی کرنا پڑے گا کہ اس میں رکافٹیں یا ہرڈلز آ سکتی ہیں لیکن الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کام آپ کے خوش اسلوبی سے ہو جائیں گے چاہے تاخیر ہو لیکن کام آپ کے ہونا شروع ہو جائیں گے پیار محبت کے معاملات بہت زیادہ نمائع ہیں کہ پیار کسی سے ہو سکتا ہے کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ کیپریکونز کو اکثر چلتے پھرتے پیار محبت ہو جاتی ہے ویسے بھی قدرت جو خوبصورتی ہے یہ کیپریکونز کو ویسی بہت زیادہ پسند ہے پھر صحت جسمانی پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ صحت آپ کی اس ویک میں کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے نظر بد کا شکار رہیں گے جادو ٹونے کے اثرات بہت زیادہ نمائع اور حاوی نظر آتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے لئے اپنا صدقہ خیرات لازمی کریں یا کوئی روحانی کوئی رمیڈیز ہیں تو وہ اپنی لازمی اس کے لئے ضرور کریں کاروباری افراد کے لئے اس ہفتے میں کامیابیاں ہیں کہ آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا جائے گا اس میں کچھ اپنے ری شفلنگ کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کسی کو اپنے بزنس میں یا کام میں کاروبار میں شامل کرنا ہے کسی کسا پارٹنرشپ کرنی ہے قانونی معایدے کرنے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لین دن کے معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کچھ چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے یا کنسٹرکشن کے معاملات ہیں پروپٹی سیل پرچیز ہے گاڑی کی سیل پرچیز ہے بائیک ہے سائیکل ہے موبائل ہے کوئی بھی چیز اگر بیچنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کپڑوں سے ریلیٹڈ تو اس میں کچھ اتنا زیادہ منافع نہیں ہوگا بہتر ہے کہ ابھی کچھ دن تھوڑا سا انتظار کریں اس کے بعد جو چیز بیچنی ہے وہ پھر آپ بیچیں اگر کوئی چیز خریدنی بھی ہے خریدنے کے لیے آپ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اس میں آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں چاہے شاپنگ ہے کپڑوں کی زیورات کی کوئی ضرورت زندگی کی کوئی ایسی چیز جو آپ خریدنا چاہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے نہیں خرید دی وہ آپ خرید سکتے ہیں ٹریولنگ بہت زیادہ رہے گی شارٹ ٹریولنگ بھی لانگ ٹریولنگ بھی حج عمرہ زیارات کے پروگرام آپ لوگ کے بن سکتے ہیں والد صاحب سے فائدہ منافع ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جتنا تعلق اچھا رہے گا اتنا زیادہ آپ کو منافع اور فائدہ ملتا چلا جائے گا اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایکو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے الحمدللہ بہت زبدس کلاسز چل رہی ہیں آپ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکویریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکویریس کی سولہ جھن سے لے کر بائیس جھن تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اہم اعلان کے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو دیا جائے گا ایکو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگیلوں کے تفہے ناظرین برج دلو ایکویریس والے لوگ اس ہفتے کو اپنی خوشات اپنی منشاہ کے مطابق گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے اندر ایک سب سے اچھی چیز جو اس ویک میں مجھے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں کہ آپ سیکھنے کی قابلیت بہت زیادہ نمائے رہے گی اور پھر کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی چیزیں جن کا گہرا تعلق ہے آپ کی عزت کے ساتھ آپ کی رسپیکٹ کے ساتھ ایون آپ کی شہرت کے ساتھ سیاست پہ لگاؤ سیاست کے بارے پڑھنا سیاست ضرور سے زیادہ دیکھنا سیاست میں دلچسپی بھی نظر آ رہی ہے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیاست میں آلیڈی موجود ہیں اور سیاست کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ہفتہ بہت زیادہ کامیابی کا ہفتہ رہے گا چاہے آپ چھوٹے لیول کی سیاست کرتے ہیں چاہے بڑے لیول کی سیاست کرتے ہیں اگر وہ لوگ جو گھرے لو اعتبار سے بھی سیاست کرتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی بہت ساری سیاسی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں تو اس میں بھی ایون کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن خیال رکھئے گا کہ جو بھی آپ کوئی معاملات انجام دیتے ہیں اس میں کسی کی دلازاری نہ ہو تو اس میں وقتی طور پر تفریح اگر ہے لیکن لانگ رن میں جا کے کوئی تعلق خراب نہ ہو جائے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا خیال رکھئے گا اگر آپ کے اوپر اپنے گھروں کی ذمہ داریاں ہیں خاتون خانہ ہیں اپنے کاروبار آپ کرتے ہیں بزنسز کرتے ہیں بہت زیادہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر اور بہت سارے لوگ آپ لوگ کے ساتھ منسلک ہیں تو ان ذمہ داریوں کو بڑے اچھے اور احسند انداز میں نباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کی بزیرائی ہوگی آپ لوگ کی تعریف ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ ایسے نئے لوگ بھی آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو صرف آپ کے کام کی وجہ سے بہت عرصے سے آپ کی تلاش میں تھے اور اس ہفتے میں وہ آپ کو ڈھونڈ لیں گے اور میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو صرف آپ کو پہلی دفعہ ملیں لیکن انہوں نے آپ کا صرف کام دیکھا ہو یا آپ کی تعریف سنی ہو تو ان لوگوں کو آپ نے عملی طور کے اوپر بھی اسی طرح سے ہی بتانا ہے جس طرح سے انہوں نے سنا ہے کیونکہ تھوڑا سا جذباتیت کا پہلو برج دل والوں میں رہتا ہے اور جذبات کی روح میں بہت کر کچھ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو انگلیش میں کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن is the last امپریشن کہ پہلا جو امپریشن ہے اس کو آپ نے خراب نہیں کرنا کامیابیاں اس ویک میں definitely آپ کو ملیں گی حج عمرہ زیرات کی خواہش رکھنے والے افراد آپ لوگ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی اچھی پلاننگ ہو سکتی ہے کب جانا ہے کب عمرے پہ جانا ہے یا اس کی خواہش دل میں جنم لے سکتی ہے کیا بہت ہو گیا اب ہمیں بھی حج عمرہ یا زیرات پہ جانا چاہیے روحانیت کا پہلو بہت زیادہ نمائے رہے گا چھٹی حص بہت زیادہ سٹرانگ ہوگی دوسروں کو جو بھی مشورہ دیں گے دوسرے اس پہ منوان عمل کرتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ خود بھی اپنے مشوروں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس ویک میں اچھی طرح گزار سکتے ہیں کیونکہ جو بھی سوچیں گے وہ پوزیٹیو ہوگا کہ اس ہفتے میں کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق اگر خراب تھا وہ بہتر ہوگا اور مزید تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے فیملی کا تعاون فیملی کی سپورٹ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے کاروبار ٹھیک رہے گا لیکن جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں یا بائک چلاتے ہیں سائیکل بھی چلاتے ہیں تو تھوڑا سا پہتیات کیجئے گا آپ کی گاڑی کہیں پہ لگ سکتی ہے بائک کا نقصان ہو سکتا ہے سائیکل کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان کی جان اس کی زندگی کہ اپنا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ حادثات کا اندیشہ ہے اس ویک میں صدقہ خیرات آپ نے لازمی دینا ہے اس ویک کا جو بھی صدقہ ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کسی بھی نئے کام کا آغاز اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں بہت آسانی کر سکیں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور کرنا آپ کے لئے بہتر بھی رہے گا آگے چل کے سیرو تفریقے پروگرام بن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے یا آوٹنگ ڈینر کرنا لنچ کرنا پرانے بچپن کے دوستوں کے ساتھ ملنا دوستوں میں موجود ایسے کچھ لوگ جو آپ سے حسد رکھتے تھے بغض رکھتے تھے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے لیکن سماجی اعتبار سے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ نئے لوگوں کے ساتھ ملنا ان کے ساتھ دوستیاں کرنا وہ آپ کو تھوڑا سا تکلیف پہنچا سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی باعث سے راحت رہیں گے لیکن جو بڑے بہن بھائی ہیں ان کی طرف سے ایک نان ڈپٹ تھوڑی سی ہو سکتی ہے والد اور والدہ دونوں کا تعاون آپ لوگ کے ساتھ رہے گا ان کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی ان سے کوئی فائدہ فیور اگر آپ لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس ویک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے عشق بحبت کرنے والے لوگ اس ویک لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو لڑائی جھگڑے سے پرحیز کیجئے گا اس وجہ سے آپ کا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں کچھ اچھی خبریں میں دیکھ رہا ہوں کہ سٹارز اچھی انڈیکیشنز بہت آ رہے ہیں صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی رہے گی لیکن جن کی ایج فورٹی پلس ہے آپ اپنی صحت پر تھوڑا سا توجہ دیجئے گا صحت خراب ہونے کی وجہ سے کام کاروبار نوکری یہ ساری کی ساری چیزیں ایون گھر کے جو کام ہے خواتین کے وہ بھی متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کی ابھی تک نوکریوں نہیں لگیں نوکریوں کے حوالے سے سٹارز کافی پاورفل ہیں کہ تھوڑی سی ایفرڈ محنت آپ کو اچھی نوکری دلوا سکتی ہے یا ایسی نوکری ضرور آپ کو مل جائے گی جس سے آپ کا اچھا گزر بسر ہو سکے جن کی جاب چلی گئی تھی ان کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ دوبارہ سے یا تو نوکری بحال ہوگی یا کسی اور اچھی جگہ سے آپ کو آفر بھی آ سکتی ہے ترقی پروموشن کے خواہش مند افراد اس ویک میں یہ خواہش بلکل اپنے دل میں رکھے آپ کو خواہشات کے مطابق اچھے ریزرلٹس جو ہیں وہ سننے کو ضرور ملیں گے اس ویک میں اگر کوئی صدقہ خیرات آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو سبز رنگی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں لیکن جو طالب علم ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ایک نصیت کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ہفتے میں آپ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے تو وقت کا زیا کریں گے چونکہ سٹوڈنٹس کی طرف سے کچھ اچھی خبریں ستاریں مجھے نہیں بتا رہے یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا یہاں پہ ایک اہم اعلان کرتا ہے چلوں کہ ایکیو ٹی وی ادارہ نیکس پت نے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اور جو بھی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجہود بائیسس کی جی ناظرین اب وہ وقت آگیا ہے کہ جہاں پہ ایک خوش نصیب جیتنے والا ہے دو خوبصورت سے نگینے کیونکہ اب وقت ہے محسن نکوی صاحب کے شیر کا جو یوں فرماتے ہیں آتا ہے کون کون میرے غم کو بانٹنے محسن تو میری موت کی افواہ اڑھا کے دیکھ ڈھونڈ لیں اور جیت لیں دو نگینے اب ہم بات کرتے ہیں برجہود بائیسس کی کہ سولہ جون سے لے کر بائیس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے اہم اعلان کس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ محسن نکوی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس پہلے شخص کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے انسان کی زندگی میں اگر کامیابیاں نہ ملیں صرف وہ اپنی عقل پہ زندگی نہیں گزار سکتا اپنی خواہشات پہ زندگی نہیں گزار سکتا اپنے پیسے کے بلبوتے پہ زندگی نہیں گزار سکتا جب تک یہ تمام چیزیں رکھنے کے باوجود اس کو کامیابی نہیں ملتی تو پیسہ معینی نہیں رکھتا جہاں پہ بھی پیسہ لگایا برباد کر دیا خواہشات دل میں بہت بڑی بڑی ہیں پیسہ بھی بہت ہے لیکن وہ خواہشات پوری ہی نہیں ہو رہی آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں اور سوچیں آپ اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں پیسہ بھی بہت ہے لیکن نہ اس کی فیملی مان رہی ہے نہ آپ کی فیملی مان رہی ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کسی کا دروازہ توڑ تو نہیں سکتے سبر شکر کر کے گزارہ کر سکتے ہیں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جو سوچیں اس میں کامیابی بھی ملے کامیابی کے حالے سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اہم ہے برجہوت والوں کے لیے کہ جو بھی چیز آپ چاہے کو خواہش رکھتے ہیں چاہے آپ کی سوچ میں ہیں آپ کے دل میں ہیں یا بڑا عرصہ پہلے آپ نے سوچی تھی کہ زندگی نے اگر کبھی موقع دیا تو ہم یہ کام ضرور کریں گے تو ناظرین اس ہفتے میں آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چیز آپ کو اہم اور امپورٹن لگتی ہے وہ آپ اس ویک میں کریں چونکہ یہ ہفتہ کامیابیوں کے حوالے سے بڑا اہم بھی ہے امپورٹن بھی ہے اور آپ کی سوچ صحیح ڈیریکشن میں کام کر رہی ہے نیگٹیو انرجی بلکل بھی آپ کے اوپر حاوی نہیں رہے گی آپ کی سوچ بھی پوزیٹیو ہے اور جو اختلافات تھے ذہن میں کوئی برے خیالات تھے کوئی ذہنی استراب تھا کوئی دباؤ کی کیفیت تھی وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی اس ویک میں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے فنانچلی طور پر یہ ویک بہت زیادہ سٹرانگ رہے گا شخصیت کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ اپنی شخصیت کو بھی مزید نکارنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ رہے گا دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب تھے بگاڑ کا شکار تھے ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی اچھا رہے گا اپنی شخصیت میں اپنی آداد میں مصبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اس میں بھی کامیابیاں مل سکتی ہیں معاشی اعتبار سے جو بھی پلاننگ کریں کہ اس میں بھی فائدہ ملے گا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خاص طور پر جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے لیکن جو بڑے ہیں ان کی طرف سے کچھ اچھی خبریں صداروں کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی تو آپ نے تعلق خراب نہیں کرنا بہتر ہے خاموشی اختیار کریں فیملی کی سپورٹ بلکل آپ کے ساتھ رہے گی جس طرح آپ کی خواہش ہوگی آپ کی فیملی اس طرح سے آپ کا ساتھ دے گی خفیہ زندگی خفیہ معاملات ایسے معاملات جو ابھی تک آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے اپنے بچوں کو نہیں بتائے اپنی بیوی کو اپنے خزبن کو نہیں بتائے اگر اس ویک میں آپ وہ بتاتے ہیں تو ان کی طرف سے آپ کو اپریشیشن جو ہے وہ ملے گی بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دل ازاری کریں یا آپ پہ تنقید کریں یا آپ سے لڑائی جھگڑا کریں کہ اتنے عرصے سے آپ نے ہم سے یہ بات چھپا کے رکھی ایون ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے جنہوں نے خفیہ شادیاں کر رکھی ہیں اور ابھی تک اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ ہم کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بڑا اچھا یہ ورڈ لگتا ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں تو اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو بالکل بتا دیں مسکرانے سے بہتر ہے کہ عملی طور پر آپ اس کو ڈیکلیئر کرنے سب پر کیونکہ جتنا عرصہ آپ اس کو چھپا کر رکھیں گے اتنی دیر ذہنی کے فیر جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دے گی اور عجیب سی پریشانی میں مبتلا رہیں گے تعلیم حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس کے لیے کامیابیاں ہیں خاص طور پر جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے افتہ بہت زیادہ سب دست ہے اس میں آسانیاں رہیں گی اپورچنٹیز مزید بلکہ تعلیم ختم ہونے سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو کسی ایسی کمپنی کسی ایسی فرم سے بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں اگر ایسی کوئی آفر ملتی ہے تو اس کو فوری طور پر اسپٹ کر لیں اگر آپ کا تعلیمی حرج نہیں ہوتا تو اور اس کے بعد یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اپنا فوکس جو ہے پیسہ یا کام رکھیں اپنی تعلیم کو مکمل ضرور کرنا ہے کیونکہ اپنے ذہن میں ایک چیز رکھئے گا کہ اگر یہ اپورچنٹی ملتی ہے اس کی وجہ آپ کی تعلیم ہے آپ کی قابلیت ہے تو اس قابلیت کو مکمل ضرور کرنا ہے اس کو ادھورہ نہیں چھوڑنا ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں اس حوالے سے اچھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرانی جادے پرانی باتیں شادی جب ہوئی تھی اس وقت کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور زندگی میں کیا کھویا کیا پایا اور آگے زندگی کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گھر کے سکھ کے حوالے سے وہ ساری چیزیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ میں ان بچے بچیوں کی بات کرتا چلوں جن کے بھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اس ہفتے میں ستاروں کی روشنی میں کافی کافی امکان ہے کہ آپ کی اگر فیملی سنجید کی سے تھوڑی سی ایفٹ یا کوشش کرتی ہے تو آپ کے شادی کے معاملات میں اللہ پاک کی کرم نوازی ہو سکتی ہے آپ کا رشتہ آ سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ بات ضرور چل نکلے گی میری بھی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان تمام بچے بچیوں کے لیے آسانیہ کریں جو ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جن ہزمن وائف کے تعلقات میں اختلافات شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ابھی تک ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی کو حقیقی طور پر شروع کریں کمر اور مشتری کے قیران کے اندر اگر آپ دوبارہ سے اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس ویک میں سپیشلی سولہ جون اور سترہ جون کہ آپ اپنے اختلافات کو ختم کر کے دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو آگے چل کے دوبارہ سے وہ اختلافات کبھی نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ اس نہج پہ پہنچ گیا تھا کہ آپ کو ایک دوسرے سے الہدہ ہونا پڑا ایون دوسرے بھی کوئی ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی الہدگی ہو چکی ہے بہت سارے سے بچے ہیں جو اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں فیملیز میں اختلافات ہو جاتے ہیں دوستوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے تعلق اسادزہ سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو آپ دوبارہ سے اپنے رشتوں کو ری یونین کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ کوئی بزنس پارٹنرز ہیں یا کوئی شراکتدار ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے اپنے تعلق کو کاروباری اعتبار سے بلکل کرسٹل کلیر رکھنا ہے اگر کوئی چیز چھپائیں گے یا اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی چیز چھپائی جاری ہے تو آپ بیٹھ کے مشاورت کر کے ڈسکس کر کے ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو باجرے کا صدقہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی برڈ فوڈ لے کر پرندوں کی زیادہ سے زیادہ دعوت کریں یہ صدقہ آپ لوگ کے لئے بہترین صدقہ رہے گا چونکہ اس ویک میں تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی ہے حادثات کے حوالے سے کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو اپنا صدقہ ضرور دے کر نکلیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ کسپت نے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے آپ میں سے کوئی بھی علم نجوم سیکھنا چاہتا ہے تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ ہوتھ کا اور تمام زارٹک سائنس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی سولہ جون سے لے کر بائیس جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرے گا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویکلی اورسکوپ سے چونکہ آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں بہت سارے بہن بھائیوں کو ایک بہترین رہنمائی ملتی ہے جب بھی آپ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے کریں ایکیو ٹی وی کی ٹیم کو اور مجھے ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگ کو ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور جہاں پہ بھی آپ لوگ موجود ہیں پاکستان میں بیرون ملک ہر جگہ آپ لوگ ہستے کھیلتے رہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی